امیر تیمور تاریخ کا آخری بڑا فاتح تھا اسبکستان کے اس غریب زادے نے دنیا کی سب سے بڑی فوج بنائی اور آدھی دنیا رونگ داری رائیفل کا موجد بھی یہ تھا تیموری رائیفل میں تیر لوڑ ہوتے تھے سپاہی ٹریگر دباتا تھا اور تیر فورس کے ساتھ دور جا گیتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر کی رائیفلوں کا دستہ لگڑی کا ہوتا ہے لگڑی کا یہ دستہ امیر تیمور کی یادگاہ ہے اس نے تیر پھینکنے والی رائیفل میں لگڑی کا دستہ لگوایا تھا یہ آج تک لگڑ رہا ہے جنگ میں بارود اور گموں کا استعمال بھی امیر تیمور میں شروع کر آیا تھا یہ مٹی کی ہانڈی میں بارود بھرتا تھا ہانڈی کی گردن میں رسی باندھی جاتی تھی وہ ہانڈی میں فتیلہ رکھ کر اسے آگ لگاتا تھا سپاہی رسی پکڑ کر ہانڈی کو سر پر گھوماتا تھا اور دشمن پر پھینک دیتا تھا اور دشمن زخمی ہو جاتا تھا یہ بم کی ابتدائی شکل تھی تیمور کے بعد بارود کی نئی قسمیں آئیں اور لوہے کے بم شروع ہو گئے یہاں تک کہ 1867 میں الفریڈ نوبل نے ڈائنا مائٹ ایجاد کیا امیر تیمور دین برنیازموں کو اپنے قدموں میں روندنے والا آخری بادشاہ تھا ماضی کے 58 اور مجدہ 27 ملک فتح کیے پوری زندگی گھڑے کی پیٹ پر گزار دی اور تاریخ کے موں پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نقش ہو گیا وہ علماء شعراء اور دعواء کا بہت احترام کرتا تھا وہ فتح کے بعد شہر کی انٹ سے انٹ پجا دیتا تھا سرکارڈ کر ان کے مینار بناتا تھا آخر میں پورے شہر کو آگ لگا دیتا تھا اس کی تلوار سے صرف علماء کو پناہ لگی تھی اس کا حکم تھا کوئی فوجی کوئی سپاہی کسی عالم کو ہاتھ نہیں لگائے وہ آخر میں ان علماء کرام کے ساتھ ناظرہ کرتا تھا یہ اس کی زندگی کی واحد انٹرٹینمنٹ تھی وہ اپنی پسند کے علماء کو اپنے ساتھ رکھتا تھا علماء کی اس دستے میں ایک پادری بھی شامل تھا تیمور 18 فروے 1405 کو چین جاتے ہوئے فروے کے مقام پر انتقال کر گیا تو اس کی بائیو گرافی کے باپی حصے اسی پادری نے تحریف کیا تھا پادری تیمور کے قریب تھا لہٰذا وہ اس سے ہر قسم کی بات کر لیتا تھا پادری نے ایک دن تیمور سے پوچھا آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن کون سا تھا یہ سوال برک کی طرح تیمور پر گزرا اور اس نے ذرا سا سوچ کر دکھی دہجے میں جواب دیا میں نے پوری زندگی ایک بھی دن سکھ اور خوشی کے ساتھ نہیں گزارا پوری عمر بھاگ دوڑ اور جنگو جدل میں گزار دی یہ جواب پادری کے لیے حیران کن تھا کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح کے الفاظ تھے یہ زندگی کا ایک پہلو تھا آپ اب دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے لڑکی 1910 میں مکدنیا کے شہر سکوشی میں پیدا ہوئی تھی یہ علاقہ اس وقت خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا وہ 18 سال اسی شہر میں رہی پہلی جنگ عظیم کے بعد مکدنیا سے آئے لیں اور پھر انڈیا آگئی کلکتہ اس کی منزل تھا وہ کیتھو لگ تھی نم تھی خود کو اللہ عیسائیت اور نسانیت کے خدمت کے لیے وقف کر دیا انڈیا اس وقت غربت کے انتہا کو چھو رہا تھا کلکتہ اس غربت کا خوف ناک نمونہ تھا رہی سہی قصر، قہد، ٹی بی اور کورڈ نے پوری کر دی لہٰذا شہر میں دور دور تک بیماری، قہد اور غربت کے امبار لگے تھے وہ نوجوان تھی لیکن غربت اور بیماری اس کے دل پر گری اور اس نے اپنے باقی زندگی کلکتہ کے لیے وقف کر دی کلکتہ اس کا مسکن بن گیا وہ انیس سو اکتی سے انیس سو ستانوے تک چھاسر سال کلکتہ میں رہی اور اپنے ہاتھوں سے دکھ ہی انسانیت کے دکھ پہنچتی رہی یہ ان انتر برسوں میں پوری دنیا میں مشہور ہو گئی انیس سو اناسی میں اسے نوبل پرائز بھی مل گیا اور یہ دنیا کے باعثر ترین لوگوں میں بھی شمار ہونے لگی یہ ستاسی سال کی عمر میں پانچ ستمبر انیس سو ستانوے کو کلکتہ میں آن جانی ہوئی اور پوری دنیا میں اس کی موت کا سوگ منایا گیا جی ہم آپ نے درست پہچانا اس کا نام مدر ٹریسا تھا کسی نے انیس سو پچانوے میں اس مدر ٹریسا سے پوچھا تھا آپ کی زندگی کا دکھی ترین دن کون سا تھا مدر ٹریسا نے مسکرا کر جواب دیا میں جب بھی لوگوں کو دکھی دیکھتی ہوں تو دکھی ہو جاتی ہوں پوچھنے والے نے پوچھا لیکن کیا آپ کبھی اپنی وجہ سے بھی دکھی ہوئی مدر ٹریسا نے تاریخی جواب دیا اس نے کہا میری عمر اس وقت پچاسی سال ہے میں اگر اپنی لا شعوری عمر کے پہلے پانچ سال نکال دوں تو میں کہہ سکتی ہوں میں نے ہوش و حواس میں اسی سال گزارے ہیں میں نے ان اسی برسوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزارا جب میں اپنے لیے غم زدہ یا دکھی ہوئی ہوں میں سارا دن گزار کر جب بستر پر لیٹی ہوں تو شکر ادا کرتے کرتے سو جاتی ہوں اور صبح خوشی خوشی اٹھتی ہوں دکھ کیا ہوتا ہے میں ذاتی زندگی میں اس سے کبھی روشناس نہیں ہوئی آپ امیر تیمور اور مدر ٹریسا کا فرق دیکھئے ایک دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا لیکن اس نے انہتر سال کی عمر تک خوشی کا ایک بھی دن نہیں گزارا تھا اور دوسری ایک بے یارو مددگار عورت جس نے اپنی زندگی کے چھہ سٹھ سال انہوی لوگوں میں گزار دیئے تھے مگر اسے ایک دن کے لیے بھی ملال دکھ یا تکلیف کا حساس نہیں ہوا تھا ان دونوں میں کیا فرق تھا ان دونوں میں غرض اور بے غرضی کا فرق تھا فتح اور خدمت کا فرق تھا امیر تیمور غرض کی تلوار سے دنیا فتح کر رہا تھا وہ لوگوں کے سر اتارتا رہا جبکہ مدر ٹریسا بے غرضی سے دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھتی تی رہی اور روتی آنکھیں پوچھتی رہی اور جھکی گردنوں کو سہارا دیتی رہی لہٰذا آخر میں امیر تیمور روتا سے سکتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا اسے پوری زندگی خوشی کا ایک بھی دل نصیب نہیں ہوا جبکہ مدر ٹریسا کے دل پر اپنے لیے دکھ کا ایک بھی سایا نہیں اترا وہ پوری زندگی خوش رہی کیوں؟ وجہ صاف ظاہر تھی مدر ٹریسا نے پوری زندگی خلمت میں گزار دی جبکہ امیر تیمور پوری زندگی دنیا فتح کرتا رہا یہ فرق یہ وجہ ثابت کرتی ہے دنیا کو فتح کرنے کے خبت میں مبتلا لوگوں کے ہاتھ افسوس اور دکھ کے سوا کچھ نہیں آتا جبکہ اپنی زندگی دنیا کے خدمت کے لیے وقف کرنے والے لوگ کبھی دکھی نہیں ہوتے آپ کو یہ فرق آج بھی دکھائی دے گا کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کے بعد دنیا ماضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی پہلے دنیا پریشان اور دکھی ہے جبکہ دوسری دنیا مطمئن اور خوش ہے آپ دائیں بائیں دیکھیں آپ کو اس وقت دنیا کو فتح کرنے کے خبت میں مبتلا لوگ دکھی اور پریشان ملیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کی ساری فتوحات لاکڈاؤن ہو چکی ہیں فیکٹریاں، کمپنیاں، دفتر وازار، منڈیاں اور ویئر ہاؤسز بند ہو چکے ہیں ملازم گھروں میں جا چکے ہیں گاڑیاں گیراجوں میں لاکھ ہیں اور یہ خود موت کے خوف کی وجہ سے باہر جھانک تک نہیں رہے جبکہ آپ کو لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ مطمئن اور خوش ملیں گے کیوں؟ کیوں کہ اللہ نے انہیں لوگوں کی خدمت کا موقع فراہم کر دیا ہے یہ لوگوں کے لئے راشن جمع کر رہے ہیں اور یہ راشن گھر گھر پہنچا رہے ہیں میری کارنٹائن میں روزانہ درجنوں لوگوں سے بات ہوتی ہے آپ یقین کریں مجھے آواز سے انتازہ ہو جاتا ہے دوسری طرف امیر تیمور ہے یا مدر ٹریسا دونوں کی آواز اور جذبات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے امیر تیمور پوچھتے ہیں یہ کرونا کب تک چلے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ مارکیٹ کب کھلے گی؟ اور ہماری نوکنیاں اور بزنسز کا کیا بنے گا؟ جبکہ مدر ٹریسا جیسے لوگ پوچھتے ہیں چھوڑری صاحب ہم نے یہ کر لیا ہے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں دونوں کے لہجے اور آواز کی انرچی مختلف ہوتی ہے یہ ہماری زندگی کا پہلا خوفناک عالمی بہران ہے ہمیں اس میں وہ تمام تجربات ہوئے ہیں جن سے ہماری سینئر مسئلیں محروم تھیں مثلا ہمیں پتا چلا محلات، رقبے، فیکلیاں، گاڑیاں، ملازم اور بینک پیلس یہ تمام چیزیں بے معنی ہیں اور زندگی وہ ہے جو ہم نے گزار لی دولت وہ ہے جسے ہم نے انجوائے کر لیا گاڑیاں وہ ہیں جو ہم نے چلا لی کھانا اور پینا وہ ہے جو ہم نے پی لیا اور کھا لیا اور بس آپ دائیں بائیں دیکھ لیں آپ کو امیر اور غریب دونوں بے بس اور بے یاروں مددگار نظر آئیں گے آپ کو محسوس ہوگا ہم قبر جیسے زندگی گزار رہے ہیں ہمارے عزیز رشتہ دار اور بچے بچیاں ہمارے سامنے گھوم پھل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان سے گلے نہیں مل سکتے ہم کہیں آ سکتے ہیں اور نہ جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ہم سے ملنے آ سکتا ہے محل ہیں گاڑیاں ہیں یہ سب بیکار ہیں لیکن بیکاری کے اس موسم میں بھی دوسروں کی خدمت کرنے والے لوگ خوش ہیں یہ اس وقت بھی نیکیاں سمیٹ رہے ہیں اور خوشیاں بانٹ رہے ہیں لہٰذا میرا مشورہ ہے کرونا جب ختم ہو جائے اور ہم جب کرتینہ سے بہر آ جائیں تو پھر دنیا فتح کرنا بند کر کے دل فتح کرنا شروع کریں کیوں؟ کیونکہ دلوں کو قرار بہرحال اسی سے ملتا ہے کامیاب بہرحال مادر ٹریسا جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں امیر تیمور بیچارے قبر جیسے زندگی گزار کر قبر میں جا سوتے ہیں اور بس